اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل رکسار رومیڈیز میں تو کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک بہت زبردستہ فیس پیک جس کو لگا کے آپ بس تھوڑے ہی دن میں گورے چٹے ہو جائیں گے اور آپ کی سکن اتنی گلو کرے گی اتنی گلو کرے گی کہ آپ یقین نہیں کریں گے یہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں اور میں آج آپ کو بھی سکھاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے بناتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے لینا ہے دو چھوٹے چمچ ہم نے لینا ہے گرام فلور جس کو ہم بیسن کہتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے ایک آلو کو ہم نے چھیل لینا ہے اور اس طرح سے اس کو قدوکش کرنا ہے آپ کو آلو کا رس چاہیے اور قدوکش کر کے ہم اس کا رس نکال لیں گے آپ نے بھی سیم اسی پروسس سے آلو کا رس نکال لینا ہے اس طرح سے میں نے اس کو سٹرینر میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو سٹرین کروں گی اس کا سارا رس ہے اس طرح سے ہم نکال لیں گے علو کا رس ہماری سکن کے لئے بہت ضروری ہے یہ بلیچنگ کی طور پر ہماری سکن پر کام کرتا ہے ہماری جتنی بھی سکن کی روڈلنس ہوتی ہے سکن برن ہو جاتی ہے سورج کی شوہوں کی وجہ سے سکن جو ہے ڈیمیج ہونے لگتی ہے اس کو یہ ریپیر کرتا ہے اچھی طرح سے سکن میں جذب ہو کے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹس دیتا ہے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اس کو بس ایک ہفتہ یوز کریے گا اور پھر مجھے اس کے ریزلٹس لازمی بتائے گا کہ آپ کو یہ فیس پیک ایسا لگا یہ دیکھیں یہاں بھی میں نے آلو کا رس نکال لیا ہے اور تقریباً میں نے لیا ہے ایک بڑا چمچ آلو کا رس لیا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہلدی کا پاوڈر ہلدی آپ کو پتا ہے کہ انٹی بارٹک کے طور پر ہماری سکن پر وہ کٹھی ایکنی کے لئے بہت زبردست ہے اور پھر میں نے دو چمچ لیا ہے رام ملک کچھا دودھ آپ نے لینا ہے آپ کو دودھ کے فائد سے بلکل بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ دودھ کے فائد ہمارے لئے کتنے زیادہ ہیں اور ہماری سکن کے لئے تو بے شمار زبردست فائد ہیں دودھ کے کچھا دودھ جو ہوتا ہے وہ فل نیوٹرینٹس سے بھرپور ہوتا ہے تو آپ نے وہی ایس کرنا ہے آپ نے اپلا ہوا دودھ استعمال نہیں کرنا اور اس طرح سے ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ایک دب پر دستہ پیارہ سا ملائم سا فیس پیک تیار کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ میں نے بہت زبردست فیس پیک تیار کر لیا اور اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں اپنی سکن پہ کہ کس طرح سے آپ نے اس کو اپلای کرنا ہے جی یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ اپنی سکن پہ اس کو اپلای کرنا سٹارٹ کر دیا ہے میں نے بلکل بھی سکن کو واش نہیں کیا کچھ بھی فیس واش فیرا کچھ بھی یوز نہیں کیا میں نے یہاں پہ سکن پہ اپلای کرنا سٹارٹ کر دیا آپ نے بھی اسی طرح سے فل سکن پہ اپلای کر لینا ہے آئیز پہ اپنے ہر وہ جگہ پہ جہاں پہ آپ کی سکن جو ہے ڈیمیج ہو چکی ہے ایکنی کا پرابلم ہے یا پھر سکن آپ کی برنڈ ہے یا پھر وہ بلیک بلیک سے پیچ سکن پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس طرح سے اپلای کرنا ہے اور اچھی طرح سے مساج کرنی ہے آپ کو مساج کی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے بھی آپ کو مساج آتی ہے آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز پہ مساج کے استعمال اپنی سکن پہ لازمی کیا کریں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فیس کو واش کر لیا اور کچھ بھی نئی سکن پہ لیا اور میرے سکن اتنی فریش لگ رہی ہے اور انسٹین گلو دیا ہے اس نے میرے سکن پہ جتنی بھی گندگی تھی ڈلنے سے سب کو ریموو کر دیا ہے آپ بھی لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ تمام انگریڈینٹس نیچرل ہیں اور جو نیچرل انگریڈینٹس کا جو ریزلٹ ہمارے فیس پہ ہوتا ہے وہ نیچرل ہی ہوتا ہے نہ کہ کیمیکلز کے استعمال سے تو ملوں گی ایک نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ